ہلو ویلکم اسلام علیکم میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں رییکٹ کر رہا ہوں آزادی کا جشن فروم شاروم کی سکیچ بوک لیٹسٹ ویڈیو ہے اور میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں ان کا ویڈیو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں باقی بات ہم بات پہ کریں گے لیسٹارٹ دی ویڈیو اسلام علیکم دوستوں میری طرف سے آپ سبی کو آزادی مبارک اللہ تعالی نے ہماری قوم کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو ہماری آج ہی گفتگو کا موضوع بھی ہے وہ ہے آزادی اور ہماری آزادی کا جشن ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ آقیب کپڑے اتار کے لانے کو کہا تھا تمہیں کس کا انتظار کر رہے ہو تیرا بدتمیز باپ سے ہیسے بات کرتے ہیں ارے نہیں نہیں ابو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا تیرا تیرا جھنڈے جھنڈے گند رہا تھا چھتوں پر یہ گنتی بند کرو کپڑے اتار کے لاؤ آدھے گھنٹے سے دنگا بیٹھا ہو آؤ اچھا ابو سوری لاروں لاروں بھی لاروں ماما جی بیٹا ماما سکول میں 14 دوگست کا فنکشن ہے اس کے لئے تیچر نے کہا تھا کہ تیار ہو کر آنا ہاں ہاں تو ٹھیک ہے ہو جا نا تیار اس میں پریشان ہونے کی کونسی بات ہے بیٹا ماما لیکن تیچر نے کہا تھا کہ گرین کپڑے پہننے اور جھنڈا بھی لے کے آنا ہے اور بیج بھی پہننا ہے ہاں ٹھیک ہے جھنڈا تو رکھا ہوا ہے بیٹا پچھلے سال کا ماما وہ تو اتنا بڑا جھنڈا ہے اتنا بڑا نہیں لے کے جا سکتا اچھا اچھا شوڑ نہیں کرو آج چلے جانا بابا کے ساتھ جھنڈا لینے انکل دو پاکٹ جھنڈیاں دے دیں آبے دو نہیں چھے دے دیں پوری گلی سجائیں گے اس بار پتہ تو لگے زندہ دل لوگ رہتے ہیں یہ نساب چھے پاکٹ جھنڈیاں اور انکل ایک باجہ بھی دے دیں اوہ نہیں ہوئے خبردار یہ زلالت تو اپنے پاس ہی رکھ ابو باجے کے بغیر کونسی چھوڑا کس ہوتی ہے آہاں دلا دوں تاکہ تو سب کی ناک میں دم کر دیں ابو آپ ہی نے کہا تھا پتہ لگے زندہ دل لوگ رہتے ہیں مردے زندہ نہیں کرنے ابو پلیز باجہ دلا دیں کیے دی ہے نا اب چھپ کر جا یار ایک بڑا جھنڈا دے دیں چھت پلہ آنے والا ایک گاڑی کے بونڈ کا جھنڈا دے دیں اور ایک بائک کے لیے بھی دیں جی صاحب ابھی دے تو اور ابو بیج بھی لینا ہے دکھا دے یار بیج بھی دکھا دے یہ والا دیکھو صاحب ابے باولے اتنا بڑا بیج کیا دکھا رہے ہیں نشانے ادھر ہے جہل یہ شہیدوں کو دیتے ہیں بچے کے لیے دکھا وہ دیکھا وہ چھوٹے والا وہ ٹھیک ہے ہاں بھئی دلبر چودہ اگس کی تیاری ہو رہی ہیں اوہ اوہ امتیاز بھئی کیشو آپ السلام علیکم والیکم السلام وہ میں نے کہا بڑی تیاری ہو رہی ہیں آمیز اگریشن کی ہاں امتیاز بھئی بس یہ چھوٹے کو لے کے آیا تھا آپ کو تو پتہ ہے پھر بچوں کا انہی کا شوک ہوتا ہے آہ چھے پاکٹ جھنڈی ہیں تو میرے لیے ہیں بڑا ممپٹ ہے یہ بھی ہاں ہاں ویسے دلبر سچ بولو نا تو آج کل چودہ اگس کی وہ بات نہیں رہی آپ پس کی بات ہے ہی ہے ویسے بچوں کی وجہ سے تھوڑا بہت منا لیتے ہیں ویسے سچ بولو تو حالات ایسے ہو گا اور مہنگائی اتنی ہو گئی کہ اب تو دل ہی نہیں چاہتا چودہ اگس منانے کا امتیاز بھئی برا نہ ماننا لیکن ہر وقت یہ بیوہ بھی اپتا اچھی نہیں لگتی کبھی خوش بھی ہو لیا کرو یار آہ وہ بار ٹھیک ہے لیکن باقیوں کے بارے میں تو کچھ خاص نہیں کہہ سکتا لیکن میرے سکول کی ناساد یادوں میں سے ایک یاد جشنے ازادی کے فنکشنز ہیں چار چار گھنٹے ٹیچرز کے کہنے پر پورے سکول سمیت جھنڈے پکڑ کر اسیملی گراؤنڈ میں بیٹھنا پڑتا اور سٹیج پر کبھی بے سورے ملی نغمیں پیش ہوتے ہیں کبھی بچوں کے بیٹنگ صبحی رکس کی نمائش تو کبھی غیر ضروری جوش و ولولے سے لبریز تقاریر اور سٹیج پر ہونے والے اس سب تماشے سے مزدوم مجبور تماشائی بچوں کی رتی برابر دلچسپی بھی نہ ہوتی جشنے ازادی کے اس فنکشن پر سب بچے شلوار کمیز میں آتے لیکن ایک بدقسمت بچہ ایسا ضرور ہوتا جو اپنی لاعلمی کی سبب اس دن بھی یونیفارم میں اپنے سکول بیک سمیت آ جاتا اس نیت سے کہ آج بھی شاید پڑھائی ہوگی ہوتا ہے ایسا یہاں بھی ہوتا ہے فیپی فیپی میں ٹیک پہ آتا ہوں تو بیچے سے بیک کر ہاں شابہ شابہ یہ چیز بڑی بات ہے آج تُو بائیک پہ آورا غردی کرنے نہیں نکلا ورنہ ہر چودہ کس پہ دوبائیک کا سلینسر گھر پہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے اممہ چھوڑ دیئے وہ گام جن کے انجام بورے تھے ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے اممہ بھائی جھوڑ بول رہا ہے فری فائر کے انڈپینڈنس ڈے ایمیشن کی وجہ سے رکاوا ہے ورنہ اس نے گھر پہ نہیں رکنا تھا آج اے یہ کیا بلا ہے اے رکجا آگے خطرہ ہے اممہ یہ گیم ہے بڑی فٹ آپ مجھے بھی موبائل دلائیں گی نا تو میں بھی کھیلوں گا اردو میں بھی آپ بھی کھیل سکتی ہیں اے ہائی چل چل اس عمر میں ویڈیو کا ایم کھیلتی بھی اچھے لگوں گی رکجا یار اممہ تو کیا ہوا اب بابی تو کھیلتے ہیں خالدہ اٹھی کے ساتھ آج تو نہیں بچے کا تیرا باپ میرے ہاتھوں ابھی خبر لیتیوں اس کی رکجا کیا بولا سوری اممہ آپ کو نہیں بولا ایف ای پی کو بولا گی ابو آئے اب دن میں آرام نہیں کر رہے نصیب میں آرام ہو تو کرو نا یار صبح سے گلی کے بچوں کے باجوں اور پٹاکوں نے جینا آرام کر رکھتا ہے اوپر سے ہر پانچ منٹ بعد کوئی بغیر سائلنسر والا بائیک گزرتا ہے خدا پوچھے انہیں آسے چلیں ابو کوئی نہیں بس ایک ہی دن کی تو بات ہے کوئی ایک دن کہا ہے پٹاکے باجے پورا مہینہ چلنے ابھی خیر چھوڑو انہیں یہ شبانہ کدھر ہے ابو ہو تو پاگل ہو گئی ہے ابو صبح سے ہرے کپڑوں میں پاکستان کا جھنڈا بن کے ہزار سے زائد سلفیاں لے چکی ہے لیکن ابھی تک اس کو کوئی پرفیکٹ سلفیاں نہیں ملی اے اے کیا ہو گیا آج کل کی نسل کو خیر ٹی وی لگو ذرا دیکھیں کیا خبریں اچھا ابو پاکستان ہماری جان ہماری شان ملک بھر میں آزادی کا بھرپو جشن جاری عوام خوشی میں آپے سے باہر ہو گئی چار افراد خوشی کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جشن آزادی کی خوشی میں جہاں ننے ننے بچے ہرے بھرے لباس میں سائیکل گلی اور گھر سجا کر پٹاخوں باجوں سے رہائشیوں کی بینڈ بجاتے نظر آئے وہیں بڑوں نے بھی خوشی کے ایزار میں کہیں ہوائی فائرنگ کی کہیں سڑکے بلوک کی تو کہیں پانچ کی پیکوں سے شہر کو رنگ دیا چینیوز کی طرف سے پورے ملک کو جشن آزادی مبارک جشن آزادی کی تیاریاں ملک بھر میں اروج پر آزادی کے موقع پر ملک بھر کی نوجوانوں کے لئے خوش خبری دنیا کی مقبول ترین گیم فری فائر اب اردو زبان میں بھی دستیاب آزادی کے دن نوجوانوں کی بڑی تعداد فری فائر میشنز کرنے میں مشغول ندیجتن پھٹے سال انسر بائیس کی تعداد میں پچھلے سال کی بنسبت کمی دیکھی گئی جشن آزادی کی خوشی میں لوگوں کی بڑی تعداد روڑوں بازاروں میں پیسے اڑانے نکل آئی مزید صورتحال سے آگا کر رہے ہیں ہماری رپورٹر کیسر علی اس پرچم کے سائے تلے ہم ڈھیٹ ہیں ملک بھر میں جشن آزادی اروج پر جہاں ملک کے چند علاقوں میں عید کی طرح چودہ آگست کو بھی تیرہ آگست کو منایا گیا وہیں چودہ آگست کے موقع پر بھی رونک ہمیشہ کی طرح پرجوش رہی شہریوں نے اپنی سوچوں کی قید کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو سڑکوں پر آزاد کر دیا چوہتر سالہ افلاس کا ڈھول کی ٹھاپ پر رکس جگہ چگہ زمین پر جھنڈیاں بچوں کے باجوں اور آتش بازی نے جشن کو چار چان لگا دیئے بچے دکانوں سے پٹاخے باجے چھروں والی گنے اور ہری بری ملبوسات حاصل کر کے انتہائی خوش نظر آئے چودہ آگست کے لئے ہم یہ جھنڈیاں لینے آئے ہیں یہ ہم نے چھت پر لگانی ہیں چودہ آگست کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ بہت اچھی چیز ہے ایسی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیں گے بچے اور فیملی بہت انجوائبل ہو جاتی ہے میں بچہ ہی کہنا چاہوں گی کہ انجوائے کریں اور گھر سے باہر نکلیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے بارے میں بس یہ دو بچوں کا شوق ہوتا ہے آئی اوفیس سے چھٹی ملی تھی سو جب فیملی کو آؤٹنگ کر آ دیں تو بس ہی ہے اور ملکی ترقی پہ کچھ کہیں گے آپ بس یہ ہی ہے کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی کم کریں اور ذرا عوام پہ رحم کریں اور ہفتے میں ایک آت چودہ گز کی چھٹی تو ضرور دے دیا کریں مرے جو آپ نے اب یہ پہ پھیکا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے یہ کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کی صفائی کا بھی انتظام کریں یہ تو حکومت کا کام ہے نا تو حکومت کو تو چاہیے کہ صاف کریں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کے عوام کا جوش اور حب الوطنی عروض پر ہے اسی کے ساتھ کیسر علی کو اجازت دیں کیمرامین راشد چانڈیو چین نیوز اللہ حافظ بچپن میں سکول ہم نے پاکستان موومنٹ سرسید علامہ اقبال اور قائد آزم پر نوٹس کے اتنے ہیوی رٹے مارے کہ ہم شاید آزادی سے ریلیٹڈ اصل پوائنٹ کو مس کر گئے ہیں آزادی کی اہمیت کو جتنا ایمفیسائز کروں کم ہے آزادی کی صحیح معنی میں اہمیت تو وہی جانتا ہے جو اس سے محروم ہے لیکن ایک اور قسم کی آزادی ہے جو افضلیت کے لحاظ سے باقی تمام اقسام سے اوپر ہے اور وہ ہے سوچ اور ذہن کی آزادی تو میرا خود سے اور آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا ہماری سوچ آزاد ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ہی سوچ کے غلام ہیں اس یوم آزادی پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں آزاد وہ ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے یا وہ جو اختیار اظہار کے باوجود اپنے جذبات اور اپنی عادتوں پر قابض ہے کیا آزاد وہ ہے جو اپنی انا کی خاطر بدلہ لے سکتا ہے یا پھر وہ شخص آزاد ہے جو اپنی ہی انا کو شکست دے سکتا ہے کیا وہ شخص آزاد ہے جو اپنی ہی عادتوں کا غلام ہے یا پھر وہ شخص آزاد ہے جو ہر نئے پل ایک نئے سبق کے ساتھ اپنی آدات کو تبدیل کر سکتا ہے دیکھو ہسی مزاگ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا کیونکہ مزاہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت بخشتا ہے لیکن یہ سنجیدہ سوال دراصل وہ سوال ہیں جو زندگی میں ہمیں حقیقی معنی میں آگے بڑھاتے ہیں ورنہ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ان کا ذہن اور ان کی سوچ وہی کی وہی رہ جاتی ہے بادام سے بھی چھوٹی باقی اللہ ہم سبھی کو ہدایت بخشے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا بس احساس اور شہور ضروری ہے امیزنگ کام ہے اس بندے کا شاہ روم نام ان کا اوریجنلی ہوگا یہ تھنک بردست کام ہے بندے کا نیکسٹ لیویل مطلب اینیمیشن میں اتنا امیزنگ اتنا پرفیکشن کام میں میں نے میں نے بہت زیادہ دیکھے نہیں ہیں اینیمیٹیڈ چیزیں صرف پروفیشنل جو ہوتے ہیں میں نے ٹی وی پر دیکھیں کارٹونز وغیرہ لیکن اس میں اتنا امیزنگ کام تھا کہ اس کے بارے میں تاریخ کے لیے آپ بول نہیں سکتے میں نہیں بول سکتا زیادہ کچھ اس ویڈیو کی بات کروں گا اس میں سب کچھ تھا ایک اچھے میسج کے ساتھ ساتھ سیکھ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تھا اس میں اور بہت زیادہ ہیومر بھی تھا فند تھا مزہ آیا مجھے اس کو دیکھ کر وہ چہرے اداس سے لٹکے ہوئے چہرے اور مزا کیا باتیں جو آپ کو گدگداتی ہیں تو وہ کچھ فیل ہوا مجھے اس میں اوپر سے پیچھے تھے ان کی آوازوں کا ایک لہجہ ایسا افتیار کر لینا ایسا لہجہ بنا لینا کہ آپ کو ہسی نہیں بھی آتی ہوگی تو آ جائے بھی جیسے مجھے آئی وہ ٹھیلے پر خریدتے ہوئے چیزوں کو بات کرتے ہوئے اور بہت زیادہ مطلب ٹیشن واضی ہے وہ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور اس سے ہی دکھے گا کہ ہاں ہم دیش بھگتے ہیں تو ایسا میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا تو ویسے کچھ اس میں دکھایا ہے کہ سائلنس سے نکال کر لوگوں کو شور مچانا اور لوگوں کو پریشان کرنا جیسے کہ ایک انکل کو پریشانی ہو رہی تھی انہوں نے نیوز چینل پر نیوز دیکھنا چاہا اور اس میں خطہ چلا کہ لوگ اس میں مر بھی گئے ہیں چار پانچ لوگ نکشے واضی میں امپیکٹ ڈالتی ہیں سوسائٹی پر اور یہ کہیں سے کہیں بھی ثابت نہیں کرتی کہ آپ جیشن منا رہے ہیں یا پھر آپ کو خوشی ہے آزادی کی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے آپ شور مچا رہے ہو یا پھر آپ جھنڈے خوب بہت سارے لگانے کے بعد اگلے دن کیا ہوتا ہے سڑک پر پڑے ہوئے ملتے ہیں وہ جھنڈے جس کو آپ نے محبت سے لاکر سجایا تھا اور وہی نیچے پڑے ہوئے ہیں نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں کچرے میں پڑے ہوئے ہیں تو وہی چیز اس میں دکھائی گئی ہے اور بہت ہی امیزنگ کام کیا ہے اور سوچ کی آزادی کی بھی بات کی انہوں نے بہت زبردست تھا لاسٹ کا میسیج بھی کہ سوچ آزاد کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں جی ہاں بلکل ہے اور کر پائیں گے یا نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ جب سے پیدا ہوتے ہیں تب سے ایک ہی سوچ لے کر ختم ہو جاتے ہیں تا سوچ کو نکال نہیں پاتے اپنے اندر سے کیونکہ ان کے اندر ایک گھمنٹ بن جاتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں باقی دنیا غلط کمنٹ کر کر بتائیں آپ کو کیسا لگائی یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کر کر شیئر کریں مجھے بہت پسند آیا بائیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف